موسیقی 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 کا راگ علاپتی ہے تو جمہوریت کو فالو بھی کرنا ہے اور اس کے رولز کو بھی دیکھنا ہے تو اس کے رولز کو دیکھتے ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے حکم دے رکھا تھا کہ پی ڈی اے کے جو انتخابات ہیں انہیں کال ادم قرار دیا جاتا ہے پارٹی کے اندر دوبارہ انتخابات کروئے جائے اچھا وہ کیوں انہیں کال ادم قرار دیا تھا اس لیے کہ عمران خان صاحب جو تھے ان سزا کے تحت ناہل ہو چکے ہیں باقی مخادمات میں وہ سنگین نویت کے مخادمات میں جیل میں بند ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کے دوسرے جو ہوتے داران ہیں میری بہن ہے یاسمین راشد میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں میری بڑی بہن ہے وہ اسم و حیمت کی داستان رقم کر دی ہے پہلے سے بہت زیادہ احترام بڑا میری نظروں میں ان کا ان کا قد کٹ ہا میری نظروں میں کہیں کک کہیں چلا گیا وہ شدید بیمار ہیں شدید بیمار ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے استقامت کا مظاہر رکھی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوگی ہیں میں عمران خان کا قطع طور پر ہمیتی نہیں ہوں یہ بات باہر باہر مجھے کہنا پڑتی ہے لیکن بھئی جس پارٹی میں تھوئی وہ انہوں نے نہیں چھوٹا عمران خان کا ساتھ اور وہ شدید بیمار ہیں شدید بیمار اسی سال کے قریب ان کی عمر ہونے والی ہے اور وہ خاتون جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوٹ رہی تو اس وقت انہیں بھی عہدہ دے دیا کہ پنجاب میں صدر منطب کر لیا گیا پھر اب وہ آپ کے ایڈی میں ہے کہ وہ بھی جیل میں ہے اور کسی وقت بھی انہیں سزا بھی سنائی جا سکتی ہے انہوں نے انتخابات میں سرے سے حصہ لیا ہی نہیں اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کے رولز کے مطابق کوئی بندہ جیل میں ہو ابھی اسے سزا نہ ہوئی ہو تو وہ قومی صوبائی اسمبلی کے یا یونین کانسل کے الیکشنز میں حصہ لے سکتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں لیکن جو الیکشن کمیشن میں جو آج پیٹیشن دائر کی ہے اکبر ایس بابور نے اس میں انہوں نے یہ بلی لیا انہوں نے کہا کہ پارٹی کے جو مفرور لوگ تھے اور جو اسیر لوگ ہیں ان کو عدے باند دیئے گئے ہیں اور جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے تھے انہیں کاغذات نامزدگی نہیں دیئے گئے اور نہ ہی ووٹر لسٹیں جاری کی گئی ہیں ووٹر لسٹیں کہاں سے جاری کرتے اور کہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے تو یہ جو الیکشن ہوا ہے پی ٹی اے کا انٹرا انتخابات کا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بوگس سب سے گیا گزرائے الیکشن تھا اور اس میں بریسٹر گوھر علی جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آفاکستان کی ان کو جو چیئر پرسن منتب کیا گیا امران خان صاحب کی جگہ پر چیئرمن انہیں منتب کیا گیا ہے وہ بلا مقابلہ چیئرمن منتب ہوئے ان کے مقابلے میں کسی نے بکول ان کے اپلیکیشن نہیں دی حالانکہ یہ جو ہیں اکبر ایس بابر یہ بار بار وویلہ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے الیکشن میں ہی سالے نہ ہے ان کو کاغذات نامزدگی نہیں دیئے گئے جمع کروائے کا موقع نہیں دیا گیا اور جیسے ہی الیکشن ہوئے ہیں پنگرامنڈ میں انہوں نے کہا جی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے تو انہوں نے اسی وقت پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اس کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے پریس کانفرنس میں کہ میں الیکشن کمیشنہ پاکستان میں ان انتخابات کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا الیکشن کے فوراں بعد ایک سیکنڈ کے توقف کے مغیر انہوں نے کہہ دیا تھا آج انہوں نے اپنی بات کو سچ ثابت کر دی ہے وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے درخواست دائر کر دی اور اس میں جو انہوں نے دلائل دی ہیں وہ بڑے سالڈ کی سمکھی ہیں بہت ٹھوس دلائل ہیں ان کے اچھا اب ایک بات تو یہ ہے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں ہے عمران خان صاحب نے جب پارٹی بنائی تو یہ ایک اصولوں اور نظریات پر بنائی کی پارٹی تھی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں یہ تھا کہ تحریک انصاف جو ہے یہ نئے لوگوں کی جماعت ہے یہ وڈیرائزم کو ختم کریں گی یہ مروسی سیاست کا خاتمہ کریں گی وغیرہ بغیرہ یہ سارے اس کے نوجوانوں کو موقع دے گی لیکن حیران کن بار یہ جو ہمارے برنسٹر علی گوہر ہے نا یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے اور انہوں نے این اے اٹھائیس بونیر سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم یہ اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی انتہابی شان تیر سے انہوں نے ساری زنگی پاکستان پیپلز پارٹی میں گزاری اور یہ اتزاز احسن صاحب کے بال کی ہیں ان کے چیمبر سے ہیں اتزاز احسن صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا حلاموں پیپلز پارٹی کے جئی تھے ہی بھی کرتے ہیں اس کی تو انہوں نے پھر انہوں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میرا تعلق تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اچھا پیپلز پارٹی نے قبول کرتی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے اچھا پیپلز پارٹی میں میرے خیال میں یہ ان کا آخری ٹنے ہو رہے ہیں اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی انہیں سینیٹر رکنے قومی اسمبلی رکنے سوائی اسمبلی کسی طور پر بھی کوئی کسی قسم کٹی کرنی دے گی جی اتزاز احسن صاحب کو اتزاز احسن صاحب نے جو منصوبے بنایا تھے کہ میں اب پی ٹی آئی میں جاؤں گا اور پی ٹی آئی جو ہے مجھے وہ صدر مملکت بنا دے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں اب انہوں نے واپسی کے لیے راستہ نکالنا ہے لیکن واپسی کا راستہ انہیں ملنا میرے نزدیک ناممکن ہے مشکل نہیں ناممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی اب انہیں قبول نہیں کرے گی جیسے جیسے انہوں نے بیانات دے دی ہیں اور عمران خان کی محبت میں جس قدر وہ آگے چلے گئے تھے خیر میں ارز کر رہا تھا کہ اتضاز اہرسن صاحب کا دعوی آج بھی ہے ان کا کلیم آج بھی ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کار کن ہوں زورفہ کار علی بٹو شہید کا اور محترمہ بینزیر بٹو کا کار کن ہوں میں تو یہ ان کے بالکے ہیں جناب بریسٹر گوہر علی جو ہیں انہوں نے میں نے بتایا کہ ہلکہ این ای اٹھائیس بنیر سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے یعنی کہ انتحاب انشان تیر سے یہ کومی اسمبلی کا الیکشن کنٹراسٹ کار چکے اب وہ بندہ جو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں پی ٹی ای میں آیا پی ٹی ای میں شامل ہوا عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی کا چیئرمنٹ بنا دیا سب سے بڑا ادھا اور پارٹی کے جو صدر ہیں وہ ہیں جناب چوری پرویزل آئی صاحب اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جمعہ جمعہ آٹھ دن پہلے جب انہیں کاف لیگ نے اپنی صفوں سے نکال باہر بھینکا تو پھر پی ٹی ای نے انہیں اپنا صدر بنا لیا اب پی ٹی ای جو ہے یہ مطلب کل ہی طور پر ہائی جیک ہو چکی ہے اس کا جو مرکزی چیئرمن ہے اس کا تعلق پاکستان پی بس پارٹی سے ہے بے شک وہ چھوڑ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑ چکا میں پی ٹی ای کہوں اسی طرح جو مرکزی صدر ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ سے ہے بے شک کاف لیگنہوں نے نکال باہر بھینکا ہے جو بھی ہو لیکن نہ تو وہ پی ٹی ای کے نظریاتی کارکن ہیں اور نہ ہی بریسٹر گوھر نظریاتی کارکن ہیں پی ٹی ای کے یہ دونوں جو ہیں یہ مانگے تانگے کی سواری ہیں جیسے دوسرے لوگ تھے فواد چودری یہ ہماری بہن فردوس آشکہ وان صاحب بغیرہ سارے لوگ جو ہیں انہی کے طرح یہ بھی مانگے کی سواری ہیں اصلا میں تو کوئی کر رہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو پارٹی کا چیئرمنٹ بنایا جائے گا جو عمران خان صاحب کا انتہائی وفادار ہوگا اور پی ٹی ای کے کارکن جسے نظریاتی طور پر قبول کر لیں گے لیکن ایسا ہوا ہی نہیں بریسٹر گوھر کو پارٹی کا چیئرمنٹ نامزد کر لیا گیا ایک منٹ میں نامزد کیا ایک منٹ میں اعلان کر دیا کہ ہم انطابق ہو گئے ہیں آج الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں جب انہوں نے درہاز دی تو انہوں نے درہاز دے رکھی ہے کہ عمران خان نے فارنگ فنڈنگ کیس میں دھجیاں اڑا دی ہیں قوانین کی تو ابھی ان کا اس کا فیصلانہ بھی باقی ہے تو یہ جو درہاز انہوں نے دی ہے آج اس سے پہلے الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں جب پی ٹی ای کا وکیل پیش ہوا ہے جب وکلا پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو عمران خان صاحب کے خلاف کے سر رہے وہاں پہ چیئرمنٹ شپ کا انہوں نے کہا جے آپ اسے نبٹا دیا جائے کیونکہ ہم نے نئی انتخابات جو ہوئے ہیں ان کا ہم نے ریزلٹ جو ہے وہ ہم نے جمع کروا دیا اور عمران خان صاحب چونکہ اب چیئرمنٹ رہے ہی نہیں تو اب یہ آپ فیصلہ کریں جب بھی آپ فیصلہ دیں فیصلہ اونر میں ایسے محفوظ کر لیا کہ اس کا فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ہم نے تو الیکشن کروا دیا آپ کے حکم کے مطابق اور بریسٹر گوھر جو ہیں وہ نئی چیئرمنٹ منطف ہو گئے تو اب اس کو اس درخواست کو نبٹا دیا جائے اس کیس کو نبٹا دیا جائے اب اس پہ فیصلہ دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پہ دونوں طرف سے ریمارکس سامنے آئے ہیں الیکشن کمیشنر آپ پاکستان کے طرف سے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو درخواست گزار ہے انہوں نے کہا جی آپ اسے بھی ساتھ سننے وقالہ نے کہا تو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا اس کا مطلب کہ آپ درخواست گزار کو موقع دینا چاہتے تو یہ سارے مقالمے ہوئے ہیں اگر تو اس درخواست کو ساتھ سنا جاتا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب ان کی ناہلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے حتمی طور پر آ جائے گا جو پی ٹی ای کے وقالہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اب الیکشن کمیشن آپ پاکستان اس پہ کوئی فیصلہ دے حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کو پانچ سال کے لیے یا تا حیات ناہل قرار دیں اور کہیں کہ وہ پارٹی کے کسی عدے کے لیے بھی فٹ نہیں رہے اہل نہیں رہے تو وہ نہیں چاہتے پی ٹی ای کے لوگ کہ اب الیکشن کمیشن آپ پاکستان کسی قسم کا بھی اس پہ فیصلہ دے انہوں نے الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں بڑا واضح موقع فکنا ہے کہ اب وہ کیس بنتا نہیں ہے کہ آپ اس پہ فیصلہ سنائیں کیونکہ ہم نے آپ کے احکامات کے مطابق پارٹی میں انتخابات کروا دی ہیں نئے جو عددار منتخب ہوئے ہیں ان کا سارے کا سارا ہم نے ریکارڈ جو آپ کو دے دی ہے کہ یہ یہ لوگ جو ہیں فلان فلان عدے کے لیے پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں اور بلا مقابلہ ہوئے ہیں تو اب اس درخواست پہ فیصلہ کرنا یا اس مقدمے کا فیصلہ کرنا یہ چندہ ضرورت نہیں رہی اس کی اب الیکشن کمیشن آپ پاکستان مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنانا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ سنائیں گے وہ ہر سورہ سنائیں گے اور اب جو میں بتا رہا ہوں کہ اب سے چند مطلب منٹ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے جو درخواست گزار ہیں اکبر ایس بابر انہوں نے جو اپلیکیشن موو کر دی ہے اور انٹرا پارٹی انتخابات کو انہوں نے کہا ہے کہ کال ادم قرار دیا جائے اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پی ٹی اے جو وہ زیرہ تاب ہے یاد رکھئے گا جتنے بھی فیصلے آنے ہیں وہ پی ٹی اے کے خلاف آنے ہیں یہ تیہ ہو چکا ہے ایک بات اور دوسری بات کہ ایسے میں پی ٹی اے نے جو انتخابات کروئے ہیں وہ بہت اجلت میں کروئے ہیں بغیر کسی منصوبہ بندی کے کروئے ہیں بھئی آپ یہی کچھ کرتے آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اکبر ایس بابر کی درخواست لیتے اور اسے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بات میں مسرد کر دیتے الیکشن کمیشن تو آپ کا تھا نا بھئی پارٹی میں بنتا ہے نا وہ تو وہ تو اس کا تعلق الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے نہیں ہوتا یہ آپ نے پارٹی میں تیہ کرنا ہوتا ہے کہ انتخابات کون کروائیں گے کون ان کی سپرویزن کرے گا الیکشن کمیشنر کون ہوں گے اور الیکشن کمیشن کے ممبران کون ہوں گے وہ جو بھی آپ نے بنائے تھے وہ تو آپ نے اپنی مرضی کے بنائے تھے نا وہ پر ایس بابر کی درخواست کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ مسرد کر دیتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اچھا ان کا موقع یہ ہے کہ نہ تو فارمز دیئے گئے ہیں کسی کو نامزدگی کے لیے اور نہ ہی ووٹر لسٹیں جاری کی گئی ہیں سارے لوگ تو مفرور تھے اسیر تھے بھاگے ہوئے تھے تو انتخابات کیسے ہو گئے بغیر کوئی آئے گئے آپ نے جناب خانہ پوری کی ہے کاغذات میں نامزدگیاں کی ہیں کاغذات جا کے آپ نے الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں جمع کروا دیم موقع تو بڑا واضح ہے اور اس موقع میں اگر وہاں دلائل دیے جائیں گے جب الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں دلائل دیے جائیں گے دونوں طرح سے درخواست گزار کی طرف سے بھی اور پی ٹی اے کی طرف سے بھی تو مجھے درخواست گزار کا پلڑا بہت بھاری نظر آ رہا ہے اور یوں بھی بھاری نظر آ رہا ہے میں نے بتایا کہ اس وقت عمران خان صاحب اور پی ٹی اے جو ہیں وہ زیرے گردش ہیں ان کے وہ زیرے اطاب ہیں ان کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں تو اس وقت جو ہے درخواست کا درخواست کے حق میں فیصلانا یعنی کہ اکبر ایس بابر کے حق میں فیصلانا یہ نویش سیدیوار ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ انتخابہ جو ہیں وہ کالہ تم قرار دی جائیں گے اچھا میں میرا تعلق جو ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ پی ٹی اے سے لیکن میں خیر خواہی کے لیے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں پی ٹی اے کی قیادت کو کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں جو تیس تیس سال سے آپ کے ساتھ مار کھا رہے ہیں جو لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو تیس تیس سال سے مار کھا رہے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے بے بنا پیسہ برباد کیا اپنی جوانی تک برباد کر دیا بھئی آپ آپ کو ان لوگوں میں سے کوئی وفادار نظر نہیں آئے کوئی اس اہل نہیں ہے کہ آپ اس کو پارٹی کا ٹکٹ دیں یا اس کو پارٹی کی سربراہی کے لیے چل لیں آپ یہ مانگے تانگے کی سواری ہیں جو ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں تو پی ٹی اے میں وکلا بھی تو ہے نا اگر آپ نے یہی کرائیٹیریہ رکھ لیا ہے کہ ہم نے کسی وکیل کو ہی پی ٹی اے کا سربراہ مقرر کرنا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی سب جو ہیں وہ ایک شکنجے میں آ جائیں گے پکڑ دکڑ جاری ہے ان کے کاغذات نامزد کی بھی مصرز ہو سکتے ہیں تو وکلا جو ہیں ان کو ٹکٹس دیں گے تو ان کے لیے سہولت ہے عدالتوں میں جانا آنا اور پولیس کو فیس کرنا پولیس ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے دار ہے ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا تھوڑا سا سوچیں گے تو بھئی آپ کی پارٹی میں بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا جو پارٹی کے بفادار ہیں اور وہ بھی وکلا ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو کیوں نہیں لے لیا آپ نے میری سمجھ سے یہ بالا ہے اگر ایسا ہوتا ہے مطلب ہم ایسی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے مفروضے کی بنیاد پر مفروضے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے انتخابات کو آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ایک دفعہ پھر ہی نے الیکشن کمیشن آپ پاکستان مسرد کر دیتی ہے کہہ دیتی ہے کہ دوبارہ جائے اور انتخابات کر رہے ہیں اور درخواست گزار کی بات کو سن لیا جاتا ہے اکبر ایس بابر کی اور کہا جاتا ہے کہ اسے بھی موقع دیا جائے انتخابات میں حصال نگا تو میرا مشورہ ہے پی ٹی اے کی قیادت کو جو بھی اس وقت پی ٹی اے کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے مشورہ مجھے نہیں پتا اس وقت پی ٹی اے کو کون دیکھ رہے ہیں اللہ ازانے کون دیکھ رہے ہیں بارکہ وہ پی ٹی اے کے لوگ نہیں ہیں جو پی ٹی اے کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں یہ بھی وہی غیبی تاتے ہیں جو پی ٹی اے کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں مطلب جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پی ٹی اے کے حال پر رحم کریں پی ٹی آئی کا سربراہ وہ بندہ ہونا چاہیے جس نے تیس سال پورے یا کم از کم بیس بچیس سال پی ٹی آئی مطلب اس نے بنیادی طور پر پی ٹی آئی میں آیا ہو وہ کسی پارٹی سے نہ آیا ہو مراز سعید ہے پہلے کسی پارٹی میں نہیں گیا میں ایک زیمپل دے رہا ہوں علی محمد ہے اس روز آپ مجھے اس کی تصویر دکھا رہے تھے علی محمد کی وہ صفیت پالوالا آخر ہے یہ وہ لوگ ہیں ان سے جب پوچھا گیا نا علی محمد سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا تو اس نے کہا بھئی میری منزل جو ہے نا میری منزل پاکستان میں مضبوط جمہوریت ہے اور انہوں نے حاج اور عمرہ کی مثال بھی دیا اس میں اس نے کہا جو حاج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں راستے کی جو سٹیشنز ہوتے ہیں یہ ان کی منزل نہیں ہوتی ان کی منزل جو ہوتی ہے وہ مکہ اور مدینہ ہوتی ہے لیکن بڑی مثال دی انہوں نے تو اس بندے نے کہا انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ جو تھے نا ہم پارٹی کے عددار بننے کے لیے وزیر مشیر بننے کے لیے نہیں آئے تھے بڑا خوبصورت جواب تھی ہے تو بھئی پی ٹی آئی میں ایسے لوگ موجود ہیں عمران خان صاحب یہاں جو بھی پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے بعد بھی یہ پارٹی قائم رہے تو پھر ان سے گزارش ہے کہ علی محمد جیسے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ ایک لمحہ کے لیے نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے چلے مراز صحیح تو آپ سمجھ لیں کہ عمران خان ہی ہے نا اگر آپ مراز صحیح کو چیئر پر سمجھ آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے دوبارہ عمران خان کو منطب کر لیا اس کی تو باری نہیں آنے والی اسی طرح علی محمد بھی ویسے ہی بندہ ہے لیکن خیر اگر آپ ایسے کسی بندے کو چل لیتے ہیں تو نظریاتی کارکن جو ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے پی ٹی آئی پھر بچ جائے گی لیکن اگر بریسٹل گوھر جیسے کسی بندے کو آپ منطب کر لیتے ہیں تو یہ تو پی ٹی آئی کے تبوت میں آخری کیل ٹھونکنے والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کریں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے حال پر تھوڑا سا رہم کریں پی ٹی آئی کی قیادت ایسے بندے کو سونپیں اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مراند خان کو ہم نے سیاست سے بھی اور پارٹی کے سیاست سے بھی اوٹ کرنا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت ایسے بندے کو سونپی جائے جو پی ٹی آئی ہو جو بیچارہ جمعہ جمعہ آٹھ دن میری آنگوں کے سامنے آتے ہیں جناب چوری پرویز علیہ صاحب یہ جمعہ جمعہ آٹھ دن ابھی صرف آٹھ دن ہوئے ہیں گن کے آٹھ دن وہ آتے ہیں اور آتے ہی وہ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر بن جاتے ہیں بنیسٹر گوھر میری آنگوں کے سامنے آتے ہیں اور یہ آکے پی ٹی آئی کے جیرمنٹ بن جاتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے یہ مزاق جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بند کریں الیکشن کمیشنہ پاکستان بھی بند کریں اور پی ٹی آئی خود بھی یہ مزاق بند کریں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اس کے کارکنوں کی قیادت جو ہے ایسے شخص کو سوپی جائے جو وہ پی ٹی آئی کا ہو اس کا بنیادی تعلق پی ٹی آئی کے کارکنوں میں سے ہو یہ جو پیرا شوٹرز ہیں یہ جتنے بڑے مرضی نام ہوں ان کو اگر آپ پی ٹی آئی کی قیادت سوپیں گے تو نہ اسے کارکن قبول کریں گے اور نہ جمہوریت پسند ہلکی سے قبول کریں گے میں بھی اسے اکبر ایس بابر تو خیر کسی خاص مقصد کے لیے گئے نا لیکن یہ جو پارٹی کے الیکشنز ہیں انٹرا پارٹی انتخابات انہیں میں بھی مسترد کرتا ہوں اور انہیں سختی سے ان کی مضمت کرتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ایک بھونڈا مزاق ہیں اور دوبارہ یہ مزاق نہیں ہونا چاہیے جی سر بہت شکریہ اپنے میں زبان سمیر بے گوزادہ دیچے اللہ حافظ